سکیچ اپس آرٹ نیوز کیوں گے مکمل طور پر آرٹ سے متعلق چینل ہے پینٹنگ سے آرٹ کی ایکٹیوٹیز سے اور سٹوڈنٹس کے کام سے متعلق بہت سے سوالات جو ہم سے پوچھے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے جوابات اور بہت سی چیزیں جو لوگوں کو عام طور پر سیکھنے کو نہیں ملتی یہاں بہت سا مواد آرٹ سے متعلق پینٹنگز کیسے بنتی ہیں پینٹنگز کو کیسے ڈسپلیک کیا جاتا ہے پینٹنگز کی ایکزیبیشنز کیسے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں جو شروعاتی دنوں کے آرٹسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے آرٹسٹ بننے کا شوق ہوتا ہے ان کو ٹپس اور بہت کچھ سکیچ اپس آرٹ نیوز سے آپ لوگوں کو ملتا ہے اور آرٹ سے متعلق ہی سارا مواد ہے تو میں اب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے سکیچ اپس آرٹ گیلری میں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عمر فاروق یہ میرے سٹوڈنٹ ہیں یہ تھے بیچ 3 یا بیچ 4 بیچ 4 سے یہ میرے سٹوڈنٹ تھے اور بیچ 4 میں بھی یہ میرے پاس رہے اور بیچ 5 میں بھی یہ میرے ساتھ رہے اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا قریبی ہو جاتا ہے انہوں نے آپ کو بڑا وقت دیا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو ایکسٹر ٹائم دیا ہوتا ہے انہوں نے آپ کی خدمت کی ہوتی ہے انہوں نے آپ سے محبت کی ہوتی ہے تو یہ میرے سٹوڈنٹس میں سے ایک ہے جس نے میری خدمت بھی کی ہے مجھ سے بڑی محبت بھی کی ہے اور اسے جو ہے اس کے پاس ان کے پاس بہت اچھا آرٹ کا سکل ہے یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور ایک کاموکی میں ان کی ایک آرٹ کی اکیڈمی ہے آرٹ پوائنٹ کے نام سے جس میں یہ بچوں کو آرٹ سے روشناس کروا رہے ہیں نئی نسل کو آرٹ کی روشنی سے منور کر فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو آرٹ کے حسن سے بیسیکلی متعارف کروا رہے ہیں اور عمر فاروق میرے پاس جب آئے تھے دوہزار انیس دوہزار اٹھارہ میں تو میں نے جب ان کا انٹرویو کیا تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے میں ان کا نام نلوں گا بڑے پیارے تھے وہ بھی میرے بھائی ہیں دوست ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں نہ رکھیں مجھے ان کے انٹرویو سے لگا ہے کہ یہ ان کا انہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوں گے لیکن میں نے کہا نہیں جو چیز میں دیکھ سکتا ہوں نا وہ مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے جج کرنا ہے کسی کو تو میری ججمنٹ کا بھی غلط نہیں وہ غلط ہوتی بھی ہے تجربات سے انسان سیکھتا بھی ہے تو ابھی اکثر سکیچ اپ سارٹ گیلری میں انہوں نے عمر فاروق آتے ہیں اور رہنوں نے کورس ہتم ہونے کے بعد بھی آنا نہیں چھوڑا یہ مجھ سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں رابطہ ہے ہمارا نئے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہو تو یہ مشورہ کر کے چلتے ہیں ہم نے سوچا کچھ اس پہ گپ شپ کریں آنٹ سے مکلک کہ یہ ویڈیو میں بالکل ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی کہ ہم یہ ویڈیو بنائیں گے تو ہم یہ سوالات کریں گے ہم بالکل رینڈم لی بیٹھے ہیں ابھی عمر آئے تو میں نے کہا کہ ہم نے نہ اردو بزار جانا ہے کینویس لینے تو ہم کینویس لے کے آئے ہیں تو پھر ہم نے رستے میں گفت ہو کہ کینویس تو بڑے مہنگے ہو گئے ہیں امر کینویس کس طرح کا ہونا چاہیے اچھے ہونا مجھے لگ رہا ہے کہ کوالٹی کام کر دیو انہوں نے ہاں کینویس کی سرالات کی پہلے سے بہت زیادہ کوئی نہیں ہے بھڑا آگے کردے شاید انہوں جانے ہیں کینویس کو سب سے پہلے چیز ہیں کہ کینویس کو سوڑا سمووتھ ہونا چاہی ہیں آج کمگرے نے کینویس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اوپر اس کے اوپر اگر آپ نازا بھی دعا لگا کر آتا ہے تو آپ کو ہاتھ چھلا جاتا ہے خردرا بن جاتا ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس کے ویسے آپ کی برشیز بہت زیادہ ڈیمیل ہو جاتے ہیں یہ اس پر کوئی شک نہیں ہے چھکے کینوس کو پہلے تو سموتھ ہونا چاہیے یا جتنا خردرا کینوس ہوگا تو برشیز کا زیادہ برشیز بھی زیادہ آپ کے برشیز بنا دیں گے برشیز کو ان سے سستے آتے ہیں ساڑھے چالسوں کے آج سے برشیز آتے ہیں ہم جو لے کے آئے ہیں آج وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساڑھے چالسوں کے برشیز لے کے آئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ دس پینٹنگز بنائیں گے شے سات پہ یہ بس ہو جائیں گے حالانکہ ہم جتنا مرضی نے صاف کر کے رکھیں اور یار عمر مجھے نا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ شید جو ہے نا کینسن شید جو ایک نمبر ایسکالر وہ نہیں ملتی وہ بہت مشکل ہے وہ نہیں ملتی اور وہ نہیں ملتی اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے کینویس ٹھیک نہیں ملتا کینویس ایک تو ڈھیلا بڑا ہوتا ہے میں تھوڑا سا جو رکھوں کینویس ڈھیلا بڑا ہوتا ہے کپڑا اس کپڑا لوس ہوتا ہے کوئی ایک آنے کینویس ہوگا ہے تو بلکہ دین صحیح ہوگا یار کینویس ٹھیڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا جو لوگ سن رہے ہیں انہیں ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ لوگ کینویس پہ کام کرنے سے پہلے سکیچ بک بھر لیں ایک دو اچھے صور پہ کام کر لیں آپ کی پریکٹس اچھی ہو پھر کینویس پہ جائیں کیونکہ یار لوگ بتائیں بچے کرتے ہیں میری کوشش ہے میرے پاس جو بچے کورس کرنے آتے ہیں میں انہیں جلد جلد کینویس پہ لے گئے جاتا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس کو توقعات بڑی ہوتی ہیں یار لوگ بتاؤ یہ جو سٹوڈنٹس سے باتیں ہیں کیونکہ میں آپ سے انہیں کیا توقعات ہوتی ہیں اور یہ کنٹینیو اکثر کیوں نہیں کر پاتے بھاگ جاتے ہیں لیسے ہم دستے میں بات کر رہے ہیں بلکل اس کی کیا وجہ آتا ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سب سے پہلے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیکھنے شروع کرتا ہے کیونکہ آٹھ ایک ایسا فن ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ سیکھے ہر کسی کو یہ اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے ہر کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے موسیلی اس میں لڑکیاں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سان ہے اب جو بھی کچھ سیکھنے آتا ہے جو بھی بچہ سیکھنے کے لیے آتا ہے یہ آرٹ تو وہ کہتا ہے کہ سر ڈریکٹ پینٹ سیکھا دیں وہ سٹارٹ سے نہیں سیکھنا چاہیں کہ پلے پینسل کریں گے شیڈیم، لائٹ ڈارکس، سکیچیم نہیں دیریکٹ ہم نے پینٹ سیکھنا دیریکٹ ہی کا اٹھا ہوں شیڈ کرنی چیہی ن شڑٹ کورس سے سمجھتے ہیں وہ شورٹ کورس وہ کہتے کہ ایک مینے میں آرٹس بنا دیں وہ بھی ایک گھنٹا دیں ایک مینے میں آرٹس بن گے ایک گھنٹا دیں گا پریٹس نہیں کرنی جو کلاس میں ہے جتی قیام کیا بس وہی کرنا گار جا جبھی کوئی پریٹس نہیں باثر میں کوئی پریٹس نہیں صرف وہی کام کرنا ہے آپ نے کروایا ہم کو بس وہ گھنٹے ہیں بس ایک گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اور دوسرا مجھے نا عمر کی ایک بات عمر آج اگر آتے ہیں میرے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کی ایک بات مجھے پسند ہے کہ یہ نا گونڈلا والاڈا سے بجرہ آلہ میں بہت بڑا گونڈلا والاڈا سے پیدل آیا کرتے تھے کمیشنر آفیس جو کہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر ڈیڑھ دو کلومیٹر کے فاصلے میں اور ایک دن میں گزر رہا موٹر سائیکل پہ تو میں نے جب مڑ کے ٹرن لیا تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا پسینہ یہاں سے جو پسینہ بہتا ہوا ان کی گردن کی جانب جا رہا تھا تو وہ ان کی کامیابی کی نویت تھا میں نے اسی دن پریڈکٹ کر دیا کہ بچہ بہت آگے جائے گا اور میری حسرت ہے کہ عمر آگے بڑھے ابھی میں عمر کو کہہ رہا تھا کہ عمر آپ اپنا آرٹ کو کانٹینیو کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اور سورس آف انکم بھی رکھو تاکہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا رہے کیونکہ ہم نے اس کنٹری میں آرٹ کو لے کے سروائز کرنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں وہ بھی کر رہا ہوں وہ کرتے ہیں وہ اپنی جوب بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہیں چھوٹی کا دن ہوتا ہے اس دن آپ یہ پینٹنگز بھی بناتا ہے عمر یار کیا مزے کا ٹائم تھا جب ہم ہوا پہ بناتے ہوتے تھے کام کرتے تھے اچھا ٹائم گزرہ ہمارا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور نئے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں آپ کیا بطور آپ کیا میسیج کیا دیں گے کہ جب وہ کسی انسٹیٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ میں تو کہتا رہا ہوں لیکن آپ چونکہ اس فیس سے گزرے ہیں آپ کیا میسیج دیں گے کس طرح بچوں کو سٹوڈنٹس کو آنا چاہیے کس طرح کیا تبقوات ہونی چاہیے کتنا ٹائم لگانا چاہیے ٹیچر سٹوڈنٹس آپس میں ان کی کیا تبقوات ہوتی ہیں کس طرح پڑھنا چاہیے پریکٹس کرنی چاہیے اسائنمنٹس کئی سٹوڈنٹس کو تبقوات لگا لیتے ہیں دوسرے میں ہی نہیں ہمیں پروجیکٹ چاہیے تو اس پہ کیا کہیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے مواشرے میں سب سے بڑی جو غلطی ہے نا وہ یہ ہے سونس اپ آدھنا سب سے پڑا سوال ہا تھا کہ سر اس پہ سکوپ کیا ہے اور جب بات آج گئے نے سکوپ کی تو پھر وہ بندہ فان سیکھ نہیں سکتا آپ وہ کبھی نہیں سکتے یہ کام سیکھا جاتا ہے صرف پیشن کے ساتھ کریزی میس کے ساتھ یہ وہی بندہ سیکھ سکتا ہے جس میں شوق ہے جو اس میں کریز ہے لب آپ کے پاس آجے اس کو سکوپ کیا ہے اس کا آپ کو جواب نہیں تھا کیونہ کسی فن کا کوئی سکوپ یہ تھا سکوپ انسان کو آتا ہے اور اس نے اپنا انسان نے اپنا جو سکوپ بنا وہ بندہ یار ایک جوتی سلائی کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھائی بیٹھا ہو میری جوتی ٹوڑ گئے وہ سلائی کر دے تھا بہترین طریقے سے یار وہ بھی تو کمار ہے ایک بزنسمن ایک ریڈی دالچالل والا گجرہ والا یہ تو لفظ ہے نا سکوپ اس نے ہمیں تباہ کر دیا اور آپ دیکھ لو پچھلے تیس چالیس سال سے ہم ہر بچہ ڈاکٹر انجینیئر ڈاکٹر انجینیئر ڈاکٹر انجینیئر ڈاکٹر انجینیئر ڈاکٹر انجینیئر افر ہو گئے ہیں ہمارے پاس کنون لطیفہ کے آرٹسٹ اور فائن آرٹسٹس موجود انتہار آسٹوپ انتہار آسٹوپ آپ کے بڑا بڑا کام کر رہے ہیں یا یہ کلائنٹ کلائنٹس جو ہوتے ہیں یہ بڑا سمٹائم اوہ میں نے گلتی سے آگل گا کلائنٹس جو ہوتے ہیں یہ یہ کیا کہتے ہیں یار ان کے بارے میں کئی دفعہ بڑا تنگ کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ کلائنٹس کو سیٹسوائی کرو آپ بھی کلائنٹ کے لئے کام کہ پینٹنگ کا بیڑا کارکتر رہے ہیں بلکل ایسے انہوں نے خود نہیں پتا وہ بنوانا کیا چاہ رہے ہیں انہوں نے اس سے اس کا نہیں پتا ہوتا اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا کیڑے نیتالنے والے اپنے سے یارو نا دی تصویر نا فوٹو کافی بھی کر دیو نا وہ کہتے ہیں میرا ناکتہ در تم بیڑا رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ بلکل سیم نا فرحیس میں آٹھ کے اسی کہلے ہیں کہ ایسے اچھا 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 جیسے ٹھیک کر دیں وہ ٹھیک کریں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ٹھیک بھی نہیں کرتے ہیں دکھاتے ہیں دیکھیں ہم ٹھیک ہاں آپ ٹھیک ہیں یار یہ عجیب سا وہی والی دوبارہ دکھا دیں تو کلائنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کلائنٹس بھی لب یو ہمیں آپ سے پیار ہے ڈل سے کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں کیوں ہوں گا بلکل اور لیکن آپ کچھ ہم پہ بھی چھوڑ دیں آٹھ کا ایکسپیننس ہمیں آپ سے زیادہ ہے آپ ہم پہ چھوڑ دیں اگر فرض کریں ایک بندہ ہے اب میں ہوں میرے پاس اتنا پیسہ آگیا کہ میں چاہتا ہوں میں نیوز چینل کھول ہوں میرے پاس دس کروڑ میں دس کروڑ پہ لگا گیا میں نیوز چینل کھول نہ جاتا ہوں میں نے نیوز چینل کھول کے حامد میر کو یا جوید چوہدری کو وہاں پہ پروگرام پہ ملازمت میں رکھ لیا آ جائیں گے وہ کیونکہ بڑا نیوز چینل بن گیا اب میں حامد میر یا جوید چوہدری صاحب کو کہوں کہ آپ نے ایسے نہیں بولنا آپ نے ایسے بولنا آپ نے یہ نہیں کہنا آپ نے ایسے بولنا آپ نے اس لفظ پیسے آپ نے اس طرح پروک تو یار ججتی نہیں ہے یار انہیں ان کا ایکسپیرنس ہے میرا نہیں ہے تو جس کا تجربہ ہے اسے اپنے تجربے میں بہترین مہارت دکھانے دیں اور اگر ہم نہیں دکھائیں گے اسے تو پیسے لینے آپ کے مطابق کام کر دے گا لیکن آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہے آپ نے امن کروا دی ہو سکتا ہے جو اس نے بنائی ہو وہ بیس لوگوں کو اچھی لگ رہی تھی اور جو آپ نے بنوائی ہے وہ صرف آپ کو اچھی نہ کریں ایسا ہوتا ہے میں نے ایک دوست کے لئے شہباز شریف صاحب کی پینٹنگ بنائی ایک کلائنٹ کے میرے تو وہ اتنی اچھی بنی تھی پیاری بنی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس میں اتنی امنیمنٹ کروائی کہ وہ بعد میں مجھے اچھی نہیں تھی لگ رہی لیکن جب میں نے انہیں دکھائی تو وہ کہتے ہیں it's wonderful وہ انہوں نے انہیں بہ بھیج دی تو جب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے دکھائی تو شہباز شریف صاحب کو اچھی نہ لگی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی بنا دیا تو پھر انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کی تصویر جو آپ نے بنائی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پسند نہیں آئی پسندوں نے وہ آنے تھی جو میں نے پہلے بنائی آئی تھی فرسٹ پر کیونکہ میں نے اس کی مکمل جیسٹرنگ کی ہوئی تھی مکمل اس کی مئنے ویلیوز اور مکمل اس کی مئنے پرابر گریڈز بھی میں نے اس میں گریڈنگ میں نے گریڈز یوز کی ہے کہ اس میں فری ہینڈ نہیں تھی اور گریڈز ہم تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی جس کو پرفیکٹ بنانا ہے فری ہینڈ تو مطلب یہ ہے کہ مگروڈ آ دیو کئی دفعہ اسائنمنٹ میں کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں بندہ بڑا پرفیشنل بھی ہو جائے اسے پھر گریڈز کی مدد رہنے چاہیے گریڈز اسے لگانے چاہیے اور آٹ ہے وہ ہر کوئی گریڈ پہ کام کر دیتے ہیں گریڈ لگا کے کام کرنا ہے that is art تو اچھا یہ تو پینٹنگ سے مطلب ہے عمر سائز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سمٹائم میں بچے کس سائز پہ کام کریں تو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ہی کہا ہے کہ آپ 18-24 پہ کام کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے سب سے بہترین سائز 18-24 پہ سٹوڈنٹس کے لیے سب سے بہترین سائز 18-24 پہ سٹوڈنٹس کے لیے jätte میں تیس چاہیے ہی کہ میں تیس چاہیے ہی کہ ہٹیس چاہیے ہی سٹوڈا بڑا سائز ہے اور 8-25 پہ رہے ہیں مرن کے لیے اس نے اس نے یہ بڑے سائز سے بہترین ہے بہترین ستا آنیں گے آپ کا ہاتھ پہ لے گا اور برین پہ لے ہاں آپ لوگ یہ بتائیں کمنٹ میں کہ کیا عمر کی اور میری گب شپ جو ہے وہ ریگلر رہنی چاہیے لائک ہم ہفتے میں ایک یا مہینے میں دوں اس طرح بیٹھ کے آرٹ کے متعلق گب شپ یا آرٹ کے متعلق پروگرامز کر لیں اور اسے کوئی نام دے دیں آرٹ کے متعلق سوالات کام جو یہ آپ مجھے بتائیں اور باقی ابھی چل تو رہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ ان لوگ باون موڈ ٹیپ دا سکرین کو شو پری بیو اچھا تو اور بھائی جان عمر کیا ریزت یار آپ کی زندگی میں اتنے ٹیچرز ہیں آپ میرے ساتھ دوستی سے ہو گئی میرے ساتھ محبت اس کی کیا ہو گئے آپ کو محبت اور وہ آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت ہے دوسری چیز کے سال آرٹسٹ ہے سر تم یار تم بھی آرٹسٹ ہو but you are a good آرٹسٹ آرٹ کے متعلق ہماری بڑی محبت ہے اور ہمیں آئیڈیاز دیں کہ ہم آرٹ کے سوالات جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ان سوالات کو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے یار مر دیکھو ایک اور بڑی وجہ ہے سٹوڈنٹس کی نا اب میں پینٹنگز دیکھ کے مجھے یاد رہی ہے سٹوڈنٹس ہیں باتیں ہیں نا سیکھنے تو وہ بہت زیادہ اینرڈیٹک ہوتے ہیں میں بڑا کام کروں گا اور آہستہ آہستہ ان کی اینرڈی کام ہوٹی ہے اب اتنی پینٹنگز یہاں پہ لگی ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کچھ سٹوڈنٹ لے گی نہیں گئے اب وہ ایک گل بڑا پرلی ایرنگ پینٹنگز گئے ہیں بڑ پوڈ سٹوڈنٹ نہیں لے کے وہ انرجی کہاں جاتے ہیں آپ لوگوں کی میں کہ سر میں نے جب سراد کیا تھا جب بہت خریص ہے اس کی اس کا اور اب تک پہلے سے کئی بڑے کی ہوئے ہیں پہلے سے کئی بڑے کی ہوئے ہیں پہلے سے کئی بڑے کی ہوئے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں مجھے شوک ہے وہ مجھے سپون میں دے کر کے یہ نہ کروں تو مجھے سپون میں نہیں بہتا اب تو ہل آتھا سا ہے کہ آپ میں تھوڑی بڑے کوئی درائنگ کی آتھا ماروں میں سون ہی سکتا مجھے سوئے نہیں جاتا ڈرائنگ کر لو آتھا باگو مسلمہ رات کے ٹائم کام کرتے رجب دل کریں ہاں 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 مجھے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں آپ کو تن کرنے والا نہیں تھا کیا خموشی ہوتی ہے اور اگر نہیں میں سے سٹوڈنٹس میں اس پہ آپ کو رائے دوں گا کہ کوشش کریں نیچرل لائٹ میں کام کریں عمر ہے کریزی ہے پاگل پن آٹھ کا بس کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے یہ دیاں کرنا دینا چھاؤ دن دے ٹائم کام کرے ہو انہوں میں سمجھایا اسی ہی کہنا ہاتھ رونا لیکن دن کو کام کرنا ہوتا ہے دن کو دیگر کام بھی تو ہوتے ہیں دن کو لگ دسگرپنٹس میں کیا ہاتھ ایک ایسی تیزے جو تھوڑی سٹوڑی 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 نا شایئے ہی نہیں ابرار کس لوگ بڑا مس کر رہا ہوں ملتا ہی نہیں ہے ابرار سبڑی دیر ہوگی ابرار شہزاد ہے باب بر شہر ہے یہ ویڈیوی برار کو بھی بھیجیں وہ انڈ تک دیکھے یہ انڈ تو بابیو بیکی نا اور شروع تو یہ کے کارڈکٹ کے گاؤں گیا ہو چلیں ٹھیک ہے ہمنا جب ملتے ہیں نا فرنڈز تو ہمنا اپنے دور کو یاد کرتے ہیں ہم نے سکیچپس دیکھر انسٹیٹیوٹ کی طرح نہیں ہے میری امیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں انا ڈلیور کروں پرابر بھی کیوں من تم نے یہ چیز دیکھی ہوگی اور اس نے ہم نے بڑے بڑے ایکسٹی آٹسٹ پیدا کیے لیکن ان کی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ آٹ کو کئی دفعہ یہاں سے جا کے چھوڑ دیتے ہیں سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے مطلب آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ ایک ادارے میں کا حصہ ہیں اور آپ یہ جب تک یہاں پہ ہم نے بھی کورسز کی ہیں جب تک ہم یہاں پہ ہیں آپ کو سائن ون مل رہی ہے آپ کام کر رہے ہیں ڈیلی آتے ہیں دو گھنڈے کام کرتے ہیں لیکن جب آپ کو سائنٹیفکیٹ مل گیا تو کورس آپ نے کر لیا تو گھر جا آ گیا آپ نے پریکٹسیگ کو چھوڑ دی اور یہ بڑی گا میں سب سے کہ سائنٹیفکیٹ مل لیا مطلب ہوتا کہ آپ کی جو کام کرنے کا وقت صلاحیت جنون ہے نا وہ پہلے سے بڑھ جانے چاہیے یہاں سائنٹیفکیٹ کیا ہے سائنٹیفکیٹ کی کوئی ویلی میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کا کام زیرو ہے اس کے پاس پانچ ہزار سائنٹیفکیٹ پرے ہیں اس کے پاس لندن آکس پورٹ کے سائنٹیفکیٹ بھی پڑے ہیں وہ کیا کرے گا کچھ نہیں کرتا ہوں سائنٹیفکیٹ ہو ایک بندے کے ساتھ سائنٹیفکیٹ ہی نہیں ہے کمپنیز کو بدران کرے گا وہ انہیں بدل ایک بندے کے پاس سائنٹیفکیٹ ہی نہیں ہے اور وہ پہترین کام کر رہا ہے آپ کو کوئی بندہ آرڈر دے گا آپ کے کام کے پیسٹے دے گا آپ کام اچھا کریں گے تب ہی آپ کو نیکسٹ آرڈن ملیں گے اگر آپ کام ہی نہیں کر رہے تو آپ خیر باتیں بڑی لمبی ہو گئی بیس منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے یہ لوگوں نے سننی پھر کام ہے تو ہم اسے بند کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تھے عمر فاروق اور میں وادل محمود سکیچپس آرٹ گرلی تو انشاءاللہ آپ ہمیں رائے دیجئے کہ ہم اس آرٹ گپ شپ کو اس کو پھر آرٹ گپ شپ رکھ لیں گے آرٹ گپ شپ کو ہم پلان کریں نیکسٹ اس پہ ہم بہت سے سوالوں کے جواب دیں گے بلکل یہ عمر یہ سچ سکتاو یہ کیا ہماری پلان کی ویڈیو ہے کوئی پلان یہ رینڈم ہے رینڈم ہے اور کوئی سوال کہ بھئی ہم یہ بات کریں گے یہ سوال نہیں کریں گے بلکہ عمر ابھی نا کیلیگرافی کر رہے تھے عمر دکھاؤ کر کیا رہے تھے اور یہ کیا ہے عمر یہ کیا نیلت ہوتا کیا ہے کیلیگرافی بھائی یہ پریکٹس کر رہے تھے اور مجھے نے ایک دوست کی کال آئی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی کال کر گیا عمر پریکٹس کر رہے تھے یہ کیلیگرافی بھی آئے عمر کیلیگرافی بڑی شاندار ہو گئی ہے یہ دی پریکٹس کر رہے تھے پریکٹس اور میری خواہش ہے عمر یہ گلندیوں کو چھوئے گا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ عمر کو دیکھیں گے جگہ جگہ انشاءاللہ باقی میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس عمر کے پیچھ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس بچیاں بچے تھے میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو اور اس وقت وہ جہاں جہاں بھی ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے کام میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو دل سے دعا یہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو دل سے دعا دیتا ہوں ان کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو اور وہ کامیاب ہیں اس میں ہم سب کو بڑا مسکر رہے ہیں عبرار کو مسکر رہا ہوں میں دیگر کو سب کے نام تو نہیں مل ہوگا کیونکہ اگر میں نے نام لینا شروع کیا تو اگر کسی کا غلطی سے نام میں سو گیا تو اس میں کہنا سارڈانہ آنے لیا تو آپ سب آباد رہیں سب بہت خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں پھر انشاءاللہ بات ہوگی السلام علیکم